ناظرین بھارت میں ہو گیا ایک اور فیصلہ اب مسجد میں ہوگی پانچ وقت پوجہ ارچنا بجیں گے بھجن ہوں گے کرتن جی ہاں آپ نے صحیح سنا اتر پردیش کے آیودھیا میں رام مندر اور بابری مسجد کے ادھگھاتن کے بعد ایک اور حیران کن فیصلہ سامنے آیا ہے جس نے مسلمانوں کے ہوش اڑا کر رکھ دیا ہے وہیں دوسری جانب بھکتوں نے اس فیصلے کو بہت ہی اہم فیصلہ قرار دیا ہے تو کیا ہے اس فیصلے کی حقیقت مکمل تفصیل جاننے کے لیے بنے رہے میرے ساتھ اور اگر آپ کو مسجد سے ذرا سا بھی پیار ہے تو اس ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور اگر نفرت ہے تو کر دیجئے ڈس لائک یہ پتا چل جائے کہ کون کون لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ سمجھ میں آ جائے کہ پسند کرنے والے زیادہ ہیں یا نا پسند کرنے والے زیادہ ہیں دوستو اس وقت پورے بھارت میں آیودھیا میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا ادھاٹن کا معاملہ ٹرینڈنگ پر چل رہا ہے کا درد ابھی لوگوں کے دلوں سے ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک اور مسجد کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے دوسری جانب اس فیصلے کو یوگی عدید تینات اور پی ایم نریندر موڈی کی بڑی کامیابی شمار کیا جا رہا ہے اور خوشیوں کا ماحول بنا ہوا ہے دوستو وہ کون سی مسجد ہے جس کا فیصلہ آیا ہے پوری بات کیا ہے آئیے ہم جان لیتے ہیں تو ناظرین گیان واپی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا مسجد اتر پردیش کے وارانسی زیلے کے کانشی متھرہ علاقے میں موجود ہے جہاں کئی صدیوں سے مسلمان عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں ابھی بھی وہاں پانچوں وقت حیاء علیہ الصلاح اور حیاء علیہ الفلاح کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں پچھلے کچھ دنوں پہلے وہاں کی کچھ عورتوں نے اس پر مقدمہ دائر کرا دیا تھا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس مسجد کے تیخانے میں یعنی اسٹور روم میں اس مقدمے کی سماعت نچلی عدالت میں چر رہی تھی کائیٹ آرڈر آیا کہ مسجد گیان واپی کے اسٹور روم یعنی تیخانے میں جان جائے اور اپنی ریپورٹ عدالت کو پیش کرے جب ریپورٹ آئی تو گیان واپی کے اسٹور روم میں پوجہ وغیرہ کرنے کی اجازت دے دی گئی اب ہر روز پانچ وقت پوجہ بھی ہو رہی ہے اوپر نماز بھی ادا کی جا رہی ہے جس بارے میں وہاں کی انتظامیہ نے بتایا نچلی عدالت کے فیصلے کے بعد وہ نے اس مقدمے کو سپرین کورٹ میں چیلنج کیا اور مطالبہ کیا کہ کمز کم پندرہ دنوں کے لیے اس پوجہ ارچنا وغیرہ کے آرڈر کو ملتوی کر دیا جائے کیونکہ نچلی عدالت کے آرڈر کے بعد پولیس پر شاسن نے بڑی ہی حیران کن بیہ اپنایا اور اسی رات کو تیخانے کی الگ سے بیریکیڈنگ کی گئی اور وضو خانے کو توڑ کر راتوں رات دوسرا راستہ بنا دیا گیا اور پوجہ ارچنا شروع کر دی گئی لہٰذا سپرین کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ اس مقدمے کو الہاباد ہائی کورٹ میں لے جائیں اس لیے اب یہ مقدمہ الہاباد ہائی کورٹ میں زیر بحث ہے لہٰذا کورٹ کا فیصلہ جو بھی آئے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بھارت کے سنویدھان کے تحت کام کریں اور آئینے ہند کے دائرے میں رہ کر اس کی پیش قدمی کی جائے باقی اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیجئے گا آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں آپ سے کسی الگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ حافظ